کچھ بلکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے بچوں سے اتنا پیار ہو ابھی تم نے مجھے ڈرائنگ روم صاف کروا ہے اور ابھی تم نے اپنا کمرہ ہی آتا ہے آپ کے لئے کب سے بڑی بات بہت شکریہ آپ اب آپ جا سکتے ہیں ہو گیا ہے میرا دل چل رہا ہے اور انہیں بٹھائی بانٹنے کی پڑی وہ جان بوچھ کر مجھا پڑنے نہیں دے رہا اسی لئے اس کی بات کہی اور سنی جاتی ہے درکہ افا کے آنے والے پیس سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ سبتین کے گھر والے تو دوستو مریم کے پاس آئیں گے اور یہ رشتہ وغیرہ تیہ ہو جائے گا سو مریم تو جب بہت ہی خوش ہوگی تو سبتین آئے گا اور اسے کہے گا کہ میں یہ جان سکتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر یہ مسکرار کس وجہ سے ہے تو وہ اسے کہے گی کہ میں تو مسکرار نہیں رہی آپ خود ہی اپنی اندر خوش فہمیاں پال رہے ہیں اس پر سبتین اسے کہے گا کہ اس مومنٹ کا میں بے سبری سے انتظار کر رہا تھا اور دیکھو اب ہمارے شادی ہونے والی ہے تو سبتین کی خوشی یہ زیادہ عرصے تک نہیں رہے گی کیونکہ سجیلا اور اس کی بہنیں جو ہوں گی وہ یہ پلاننگ کر رہی ہوں گی کہ جیسے ہی مریم یہاں پر آئے گی تو مریم کے ساتھ اب ایسا سلوک کرنے والے ہیں کہ سبتین خود ہی اسے چھوڑ دے گا اور وہ سبتین کے ساتھ یہ سب اس لیے کر رہی ہیں تاکہ سبتین پر یقین کریں کہ سبتین کی بہنوں نے تو اسے مریم سے شادی کرنے کیلئے بہت ہی سپورٹ کیا تو اس سب میں وہ جھوٹ بلکل بھی نہیں بول سکتی اور کل پر سو پر جب بات کھولے گی آصف کی تو سارا کا سارا ملبا مریم پر ارداد دیا جائے گا اس کے بعد نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کا باپ بھی اپنی بہن کو کہہ رہا ہوگا کہ تمہارے بیٹے نے دوستوں کے ساتھ مل کر دو بینکوں کی ڈکیتی کی ہے اس لیے پولیس سے لے کر گئی ہے اور تم آپ کہہ رہی ہو کہ اتنی بھی ہماری گلتی ہے تو وہ اسے کہے گی کہ اور بھی لگانے ہیں میرے بیٹے پر الزام تو لگا لیں آپ لوگوں کو صرف اسی پر الزام لگانے آتے ہیں کیونکہ وہ میرا جو بیٹا ہے اس کے بعد نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ سبتین کی بہن کی چالاکیوں کو کوئی اور نہیں بلکہ مریم کی ماں سمجھ جائے گی اور پھر جب وہ بہت بھی پریشان ہوگی تو مریم اسے پوچھے گی کہ کیا بات ہے کہ آپ کو سبتین اور اس کے گھر والے پسند نہیں ہے تو وہ اسے کہے گی کہ نہیں بات ایسی نہیں ہے بیٹا بس مجھے سبتین کی بڑی بین سے تھوڑا بہت عجیب سی وائپز آتی ہے مجھے بتانے کیوں یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے خوش نہیں ہے پر زبدالسی اسے منایا گیا ہے تو مریم اسے کہے گی کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بس وہ سبتین کیلئے تھوڑی بہت دن سیکیور ہیں اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ نوشین بھی آئے گی اور سبتین کی بڑی بین کو کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ سبتین کی شادی مجھ سے کریں گی پھر کیا ہوا آپ نے اپنے ارادے بدل دیئے تو وہ اسے کہے گی کہ تم نے مجھے اتنا کچھا کھلاری سمجھا ہوا ہے کیا تم بس صبر کرو فیصلہ تمہارے ہی حق میں ہوگا